بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائیوں اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین آوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں اٹھرا کے لیے ایک انتہائی آسان بے ضرر اور مجرب نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ نسخہ اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی مجرب ہے آسانی سے بننے والا ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے اٹھرا کا بالکل اللہ کے فضل و کرم سے خاتمہ ہو جاتے ہیں نسخہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اب آتے ہیں نسخہ کی طرف اس نسخہ میں دو اجزاء ہے صرف سب سے پہلے آپ نے مغز تخم کرنجوہ لینا ہے کرنجوہ کے بیج جو ہیں یہ پنساری کی دکان سے بھیل جاتے ہیں سخت سے بیج ہوتے ہیں ان کو لے کے چوٹ لگائیں اس میں سے سفید کلر کا مغز نکلے گا جس کو آپ کرنجوہ کی گری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو نکال لیں چھلکا پھینک دیں وہ مغز لینا ہے آپ نے سو گرام اب سو گرام کرنجوے کا مغز ہے تو سو گرام ہی آپ نے رسونت لینی ہے ایک نمبر اصلی رسونت جو ہے وہ لینی ہے اصلی کی نشانی یہ ہے کہ وہ سیاہ رنگ کی ہوگی اور اس میں مٹی جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی جو نکلی مارکیٹ میں آج کل دو قسم کی رسونت آ رہی ہے ایک اصلی آتی ہے ایک نکلی آتی ہے اصلی رسونت جو ہوتی ہے وہ سیاہ رنگ کی ایسے ہوگی جیسے پرانا گھڑ ہوتا ہے لیکن اس میں چمک ہوتی ہے رنگ زیادہ سیاہ ہوتا ہے مصبر کی طرح اور اس کے اوپر پتے سے لپٹے ہوتے ہیں جو نکلی آتی ہے وہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مٹی کو یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح وہ گاچنی ہوتی ہے جس کو چھوٹے بچے اپنی تختیوں پہ کسی زمانے میں لگایا کرتے تھے اس کے رنگ کا ہوتا ہے براؤن لائٹ براؤن سا اس کا کلر یا گری بعض اوقات ہوتا ہے تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ مٹی ہے یہ نکلی ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں لینی بلکل اصلی رسونت سیاہ رسونت جس کا مکمل طور پہ رنگ کالا ہو اور چمکدار ہو وہ آپ نے لینی ہے اب اس رسونت کو سو گرام ہی آپ نے رسونت لینی ہے اصلی سو گرام ہی آپ نے مغز کرنجوا لینے دونوں کو باریک پیس کے تھوڑا سا پانی ملائیں اچھی طرح اس کی کٹائی کریں اور پھر چنے کے دانے کے برابر آپ اس کی گولیاں بنا لیں اگر گولیاں نہیں بنا سکتے تو پانچ سو میلی گرام والے کیپسل بار لیں یہ صبح و شام ایک کیپسل مریضہ کو دینا ہے اٹھرا کی مریضہ جو ہے اس کو مسلسل حمل سے شروع ہونے کے بعد سے لے کے بچے کی ولادت تک استعمال کرے بچے کا اللہ کے فضل و کرم سے بچہ نارمل پیدا ہوگا حمل ساکت نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ بچہ جو ہے وہ باز وقات بڑے مسائل ہوتے ہیں اٹھرا کی خواتین کو پہلے دو تین چار ماہ میں بچے ضائع ہو جاتے ہیں باز وقات دلیوری ہو جاتی ہے پھر بچے مختلف امراض میں مقتلع ہو کے جلد فوت ہو جاتے ہیں باز وقات تو پانچ پانچ چھے ساتھ ساتھ بچے ضائع ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کو اٹھرا ہے تو ایسے تمام جو لوگ ہیں وہ اس نسخہ کو بنا کے استعمال کریں حمل سے شروع سے لے کے اگر فرض کریں ابھی کسی خاتون کو حمل نہیں بھی لیکن اس کو ہے پتہ یہ چل گیا کہ مجھے ٹھرا ہے دو تین بچے ضائع ہو چکے ہیں تو اس دعائی کو پہلے شروع کر لیں حمل سے پہلے شروع کریں جب اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ یہ معاونے حمل بھی ہے کرنجوہ جو ہے حمل بھی جلد ہو جائے گا خواتین کو اور جب یہ اس کو استعمال کریں گی تو اللہ کے فضل و کرم سے حمل ساکت بھی نہیں ہوگا اور بچہ جو ہے وہ بھی تاندرست انشاءاللہ طلب پیدا ہوگا جب بچہ تاندرست پیدا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسی دعائی کو مزید کم از کم تین سے چھے ماہ بچے کی پیدیش کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تو ماں جو ہے وہ روزانہ ایک گولی کھاتی رہے بچے کی پیدیش تک صبح و شام ایک گولی کھا لیں اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد پھر ایک گولی روزانہ کے ساب سے تین سے چھے ماہ تک کوشش کریں کہ بچے کی پیدیش کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اٹھرا کے لیے اٹھرا وہ مرض ہے جس میں خواتین کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں انتہائی خطرناک مرض گھروں کو تباہ برباد کر دینے والا مرض پتہ نہیں ہماری کتنی مائیں بہنیں جو ہیں وہ کس عذیت میں ہوتی ہیں اس مرض کی وجہ سے ان کے خاندان کس عذیت میں مطلع ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہ ایک لا جواب نسخہ ہے جو بھائی یا بہن بنائے گی انشاءاللہ ہمیں دعا دے گی اس کے علاوہ یہ نسخہ مصفہ خون بھی ہے چہرے کے داگ دبے چھائیاں کیل محاسے پھوڑے پھنسیاں اور تمام جلدی مراز کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس دعا کے دورانے استعمال جب بھی آپ نے مریض کو استعمال کروانی ہے آلو گو بھی مٹر بینگن پالک تیز مصالے کھٹی چیزیں بڑا گوشت وغیرہ نہیں دینا پانی کا استعمال زیادہ کریں قدو ٹنڈے شلجم وغیرہ جو سبزیاں ہیں وہ زیادہ استعمال کریں آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے جات چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو تمام دکھ انسانیت کو شفائی کاملہ تا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ